حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھیں تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ اٹھے افق پر اور پورا افق بھرا ہوا تھا جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے یہ دائمینشنز کیا ہیں ان دائمینشنز سے کائنات کا نظام کس طرح جڑا ہوا ہے اور کون کون سی مخلوقات ان دائمینشنز میں رہتی ہیں وہ کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہی سب آج کی ویڈیو میں جانیں گے بلکہ اس ویڈیو کے بعد دائمینشنز کو لے کے آپ کا ایک الگ نظریہ ہوگا ایک الگ کونسپٹ ہوگا سب سے پہلے آپ ون دائمینشن کو سمجھیں اس دائمینشن میں اس پیس میں صرف آگے اور پیچھے ہی سفر کیا جا سکتا ہے اگر اس دائمینشن میں کوئی مخلوق ہوتی تو وہ صرف ایک سیدھی لائن میں آگے یا پیچھے جا سکتی تھی اگر آپ اسے سٹریٹ لائن میں ایک اور ورٹیکل لائن ایڈ کریں تو یہ ہو جائے گی ٹو دائمینشن اس دائمینشن میں کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی تو وہ سپیس میں آگے اور پیچھے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بھی جا سکتی تھی یعنی چاروں طرف کہیں بھی آ جا سکتی ہے اب آتی ہے وہ دائمینشن جس میں ہم انسان زمین پر رہنے والے تمام جانور پرندے اور سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات بستی ہیں جسے تھرڈ دائمینشن کہتے ہیں جس میں ہم انسان سپیس میں آگے پیچھے دائیں بائیں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی جا سکتے یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی تھری ڈائمینشنل ہے جو لیندھ بریتھ اور ہائٹ سے مل کر بنتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ سکوئر ایک ٹوٹی شیپ ہے جس کے ساتھ ہائٹ کو ملا کر تھری ڈائمینشنل شیپ بن جاتا ہے تھری ڈائمینشنز تک تو سمجھنا آسان ہے کیونکہ ہم اسی ڈائمینشن کی مخلوق ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس سے آگے کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کو ہم امیجن نہیں کر سکتے اور نہ ہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے تھری ڈائمینشن تک لیمیٹڈ دماغ سے سوچیں کیونکہ جس دنیا میں ہم جان نہیں سکتے جس دنیا کو ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے تو بھلا اسے امیجن کیسے کر سکتے but don't worry میں آپ کو قرآن کے ذریعے اس سے اوپر کے لیول پہ لے جا کے وہ ڈائمینشنز دکھاؤں گا جس کے بعد آپ بہخوبی جان جائیں گے کہ ان ڈائمینشنز میں رہنے والی مخلوقات کون ہیں اور وہ کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں سائنٹیفک ریسرچ اور آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فورت ڈائمینشن وہ ہے جس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہم اس کی ایک چیز محسوس کرتے ہیں اور وہ ہے وقت یعنی ٹائم جو فورت ڈائمینشن میں اگزسٹ کرتا ہے ہماری تھری ڈائمینشنل دنیا سے جڑا ہوا ہے جو ہمارے لیے صرف آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں ہم پیچھے نہیں جا سکتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے فور ڈائمینشنل مخلوق اس پیس کے ساتھ سا ٹائم کو بھی کور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے میں نے آپ کو ٹائم ٹریول والی ڈاکیمنٹری میں مثال دی تھی کہ سب سے کم وقت میں ملکی ویسے انڈرو میٹا تک پہنچنے کے لیے ہمیں سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنا ہوگا جس کے بعد بھی ہمیں پچیس لاکھ سال درکار ہوں گے لیکن فور ڈائمینشنل بینگ اس ٹائم کو کور کرتے ہوئے چند لمحوں میں یہ فاصلہ تیہ کر لے گی جو وارم ہولز کی صورت میں ممکن ہے اس کا مطلب ہے کہ فور ڈائمینشنل مخلوق وارم ہولز کو ایکسس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب سوال یہ ہے کہ فور ڈائمینشنل مخلوق آخر کون ہے تو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جنات ہیں کیا آپ کو تخت سبا کے متعلق معلوم ہے افریت جن نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا اتنا بڑا وزنی تخت ہزاروں کلومیٹرز کی مسافت پلک جھپکنے سے پہلے کیسے پوری ہو سکتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فور ڈائمینشنل مخلوق اسپیس کے ساتھ ساتھ ٹائم کو بھی کور کر سکتی ہے سورہ الجن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا تاکہ اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے اور کیا تمہارے پروادگار کو نہیں معلوم کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے اسی طرح کی بات اللہ نے سورہ السفات میں یوں بیان کی کہ ہم نے ہر سرکش جنات سے آسمانوں کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگائے اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھیکے جاتے ہیں اور اگر کوئی فرشتوں کی بات کو چوری سے سن لیتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ انگارے دراصل میٹرائیڈز اور ٹوٹے ہوئے ستاروں کے باقیات ہیں انسانوں میں جو شیعتین کے پیروکار ہیں وہ ان جنات کے ذریعے فیوچر کی خبریں لیتے ہیں اور وہ جنات چوری سے آدھی یا دھوری بات سن کر اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے نجونیوں تک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ جنات کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا تو اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کی باڈی ٹائپ فور ڈیمنشنل دنیا کے مطابق ڈیزائن ہوئی ہے جب ہی وہ ٹائم کو کور کرتے ہوئے آسمانوں تک چند لمحوں میں پہنچ جاتے ہیں جنات ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں اور غائب ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں دراصل جنات جب ہمیں دکھتے ہیں تو وہ اپنی اصل فارم میں نہیں ہوتے وہ تھری ڈیمنشنل کریچر یعنی انسانی شکل میں تبدیل ہو کر ہماری دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی فور ڈیمنشنل دنیا میں واپس لوٹتے ہیں تو وہ ہمیں غائب ہوتے ہوئے دکھتے ہیں پہلے بیان کی گئی قرآنی آیات سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ فور ڈیمنشنل بینگ ٹائم میں سفر نہیں کر سکتا یعنی فیوچر اور پاسٹ کے مطالق کچھ نہیں جان سکتا تو کیا ایسی بھی مخلوقات ہیں جو وقت میں سفر کر سکتی ہیں جی ہاں اس سے ہائر ڈیمنشنز کو سمجھنا آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن میں اسے سب سے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ففت اور سکسٹ ڈیمنشنل بینگ ٹائم میں بڑے آسانی سے سفر کر سکتا ہے یعنی وہ پیرلل یونیورس کے دروازے ایکسس کر سکتا ہے وہ پاسٹ اور فیوچر دیکھ سکتا ہے اور فیوچر کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے ففت اور سکسٹ ڈیمنشن کو سمجھنے کے لئے ہم اس سورے کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر سے مدد لینی ہوگی جب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کی درخواست کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس سفر میں سبر نہیں کر پاؤگے اور شرط یہ ہے کہ تم کوئی سوال نہیں کروگے اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سراخ کر دیا یا اس کا ایک ٹکڑا کلہاڑی سے پھاڑ کر سمندر میں بہا دیا پھر آگے کے سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالک بچے کو قتل کر دیا پھر ایک گاؤں کی طرف گئے جہاں لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر کے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا ان تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سبر نہ کر سکے اور سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے سوال کر بیٹھے لیکن سفر ختم ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جس کشتی میں میں نے سراخ کر دیا وہ چند مسکینوں کی تھی جس پر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے اگر میں اس کشتی میں عیب نہ ڈالتا تو آگے ایک ظالم بادشاہ اسے چھین لیتا اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک اور متقی ہیں اور وہ لڑکا کافر تھا اگر اس سے قتل نہ کرتا تو وہ اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا اور اس لڑکے کے بدلے اللہ انہیں ایک نیک اور صالح بیٹی عطا کرے گا جس کا نکاح ایک نبی سے ہوگا اور ان سے ایک نبی پیدا ہوں گی اور جس دیوار کی میں نے مرمت کی تھی اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے پر قبضہ کر لیتے ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام ففت ڈیمنشنل بینگ ہے وہ فیوچر دیکھ سکتے تھے اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ تین کام کیے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھری ڈیمنشنل بینگ تھے یا تھری ڈیمنشن میں رہنے والے انسان جو ٹائم میں آگے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے فکلی ہر ڈیمنشن نہیں سمجھا سکوں گا لیکن میں آپ کو ان مخلوقات کی صلحیتوں کے متعلق کچھ بتاتا ہوں جس سے آپ کو ہائر ڈیمنشنز اچھے سے سمجھ آ جائیں گی کہا جاتا ہے کہ سات آسمان دراصل سات ڈیمنشنز کی بنیاد ہے ففت ڈیمنشن سے پہلا آسمان شروع ہوتا ہے اور اس طرح ساتمہ آسمان الیویت ڈیمنشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر محراج سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے ٹینت ڈیمنشنل بینگ ہیں ٹینت ڈیمنشن فرشتوں کی حد ہے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ کے مقام پر پہنچے جو ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑے چھٹے آسمان پر ہیں اور وہ ساتھویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں سے اکیلے سفر کریں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا میرے پر جل جائیں گے ٹینت ڈیمنشن کی مخلوقات یعنی فرشتے کیا کیا صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو ہماری یہ تھری ڈیمنشنل دنیا کس طرح دکھائی دیتی ہے اس کی ایک جھلک آپ کو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو جائے گی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو انہوں نے عرص کیا جی ہاں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے اس وقت تو تم میرے پاس ہو اور مخلوق تو سارے جہاں میں پھیلی ہوئی ہے تو انہوں نے عرص کیا کہ ساری دنیا میرے لیے ایک تھال کی طرح ہے جیسے آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہو اور آپ جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں اٹھا لیں بس یہی معاملہ فرشتوں کا ہے میں نے آپ کو پلیٹ کی مثال آسان الفاظ میں سمجھانے کیلئے دی ہے گناہگار یا کافر کو موت کا فرشتہ بھیانک شکل و صورت میں نظر آتا ہے جبکہ نیک بندے کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینتھ ڈیمنشنل بینگ کے لیے انفینائٹ پوسیبلٹیز ہیں وہ اپنی مرضی سے ایک وقت میں ملٹیپل لوگوں کے پاس ہو سکتے اور جس روپ میں چاہیں ہائر ڈیمنشنز کے متعلق میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سمجھاتا ہوں یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو عام انسان کے روپ میں دیکھا ان کا لباس ایک دم چمکدار اور سفید ہوتا جس پر کوئی داغ اور دھبا نہیں بال بالکل صاف سورے ہوئے اور ان سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا اگر وہ کوئی مسافر ہوتا تو اس کے چہرے پر گرد و غبار ہوتی کپڑوں پر مٹیاں دھول ہوتی بال بکھرے ہوئے ہوتے نہ ان کو کبھی مدینہ میں رہتے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو تھری ڈیمنشنل دنیا کے مطابق ڈھال کر آیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل فارم میں دیکھا اور دونوں مرتبہ اس دنیا میں نہیں وہ جب بھی اللہ کا بیغام وحی لے کر آتے تو انسانی شکل و صورت انسانی جسم میں آتے یہاں تک کہ میراج کی رات بھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے تو انسانی حلیے میں تھے اور آسمانوں پر پہنچنے کے بعد اپنے اصل حلیے میں تبدیل ہوئے تو سائنس دانہ ہائر ڈیمنشنز کے بارے میں یہی تھیوری پیش کرتے کہ ان کے پاس انفین نائٹ پوسیبلیٹیز ہیں وہ ٹائم میں کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں تمام کائناتوں یا پیرلل ورلڈز میں ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں جس کی سچائی قرآن و حدیث سے ملتی ہے قرآن علم کا سمندر ہے اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ اس علم کے سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں سفر سمجھ آیا ہوگا اللہ کا عرش تمام ڈیمنشنز کے اوپر ہے آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے آپ کو اس کے متعلق ویژن ضرور ملا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ویژن دیا تھا جب ہی وہ دین پر ثابت قدم رہے اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اس طرح بات سمجھاؤں کہ وہ بات نہیں ویژن ہو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی